پاکستان اور دنیا بھار میں سچ نیوز کے لاکھوں ناظرین کو سلام پروگرام سہت زندگی میں میں ہوں آپ کا مزمان ڈاکٹر آمیر محمود ناظرین ریڈ کی ہڈی کے امراض انتہائی قومن ہے ہماری سوسائٹی کے اندر آپ سب لوگوں کو معلوم ہوگا جو لوگ اس سے اس میں مبتلا ہیں ان کو تو بہت زیادہ تکلیف دے ایک سیچویشن ہوتی ہے اس بارے میں نالج ہوگا ویسے تو اگر ہم سپائن یا ریڈ کی ہڈی جسے ہم کہتے ہیں اس کے بیماریوں کا تذکرہ کریں تو وہ بہت زیادہ بنتی ہیں لیکن آج کے اس نشست میں ہم اس ٹاپک کو لیں گے جو بہت زیادہ کومن ہے جسے ہم شائٹیکہ بھی کہتے ہیں تو دردش حقیقہ بھی شاید اس کو سکیل اردو میں ناظرین دردش حقیقہ بھی کہتے ہیں لیکن وہ عام طور پر لوگوں کو نہیں سمجھا رہا ہوتا ہے تو شائٹیکہ بھی اب لوگوں کو سمجھ آتا ہے تو کافی جو ایسے مریض ہیں جن کو شائٹیکہ کی پین ہوتی ہے وہ کئی دفعہ گھومگوں کی کیفیت میں رہتے ہیں کبھی وہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ نفس related پرابلم ہے تو مجھے نیورو سرجن کے پاس جانا ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ آرثوپیڈکس والوں کا کام ہے تو ابھی کچھ سالوں میں جو ہمارے آرثوپیڈکس کی ایک شاخ ہے جسے ہم سپائن سرجری کہتے ہیں تو اس کی سپیشلٹی ایک علیدہ سے ایک سپیشلٹی کے طور پر اُبھری ہے جو کہ ایکسکلوسیولی صرف ریڈ کی ہڈی کے مسائل سے ڈیل کرتی ہے تو ہمارے آج کے جو موسیس مہمان ہیں ان کا تعلق بھی سپائن سرجری سے ہے ڈاکٹر جنید اسمائل شعبہ سربراہ ہیں سپائن یونٹ پولی کلینک اسلامباد کے جو کہ فاقہ حکومت کے زیر احتمام ایک بہت ہی زبردست تیچنگ ہاسپیٹل ہے اس کے علاوہ کلسلٹنٹ آرثوپیڈک اینڈ سپائن سرجن ہے علی میڈیکل سینٹر اسلامباد میں تو سر سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ سر سب سے پہلے تو بنیادی بات کے جس طرح میں نے شروع میں ارس کیا کہ بہت زیادہ کومن شائٹکہ ہے لیکن آپ ایس این ایکسپرٹ کیا کہیں گے آپ کے پاس روزانہ کے بنیاد کے اوپر درجنوں پیشنٹس آتے ہوں گے جو ریڑ کی ہڈی کے مسائل سے دو چار ہوتے ہوں گے تو اس میں شائٹکہ کتنے پرسنٹ ہوتا ہے سر بسم اللہ الرحمن رہی بہت شکریہ آمیر آج کل ریڑ کے ہڈی کے امراض بہت زیادہ کومن ہو گئے ہیں ایک تو اس کی وجہ ابھی ہم آگے ڈسکس بھی کریں گے اس کو لیکن کچھ لوگوں کا لائف سٹائل زیادہ اس میں میٹر کرتا ہے اور اس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ کومن ہو گیا ہے شاید ہی کوئی بندہ ہو کہ جو اپنی زندگی میں ایک یا دو دفعہ اس کو کمر کا داد یا اس سے گزرانا ہو اور اب یہ عام طور پر جو بچوں میں نہیں تھا اب یہ بچوں میں بھی نظرانا شروع ہو گیا ہے جو کہ ایون ہماری جو اپنے ٹیچنگ جب کوئی تھی اس میں بکس میں بھی یہ مینشن نہیں تھا کہ جو بچوں میں یہ پرابلمز ہوتی تھی ہمارا جو یہ بہت زیادہ یہ ڈیجیٹلائز چیزیں ہو گئی ہیں اس کی وجہ سے خاص طور پر بچوں کو جو ہم نے یہ موبائل فونز اور یہ لیپ ٹاپس اور یہ چیزیں دے دی ہیں اس سے تو یہ بہت ہی زیادہ بڑھ گیا ہے اور اب اس پر اس کو ریتھنگ کرنے کی ضرورت ہے اس چیز کو کہ ہم کیا بچوں کو یہ کوئی سہولت دے رہے ہیں یا ان کے لیے ہم یہ مشکل کھڑی کر رہے ہیں کیونکہ بچوں کا سر آپ کے بات کو سیکنڈ کروں گا کہ میں نے جو ابزرف کیا ہے کہ بچوں کا جو پوچسٹر ہوتا ہے موبائل استعمال کرتے ہوئے وہ سپائن کے اوپر بھی کافی زیادہ لیٹے ہوئے ہیں تو اس طرح گیم کھیل رہے ہیں سوشل میڈیا کو چیک کر رہے ہیں یا سٹوپ فارورڈ ہو کے بہت زیادہ لیٹ کر اس پوزیشن میں دیکھ رہے ہیں تو دونوں میرے خیال ہے صورتوں میں سپائن کی اس کو بلکہ یہ پہلے تو منشنڈ بھی نہیں تھا اب یہ اس کو افیشلی اس کو ہم اس کو ٹیکسٹ نیکس ہم کہنا شروع ہو گئے ہیں ٹیکسٹ نیکس اور ٹیکسٹ بیکس ان کو کہتے ہیں کہ یہ جو ہر وقت بچے یوں ہاتھ میں گیجٹ پکڑ کے اس پوزیشن میں رہتے ہیں آپ جب اس طرح بیٹھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کا ایک پوزیشن بنایا ہے آپ کے جو سر کا وزن آپ کے گردن پہ یا آپ کے پاکی کمر پہ موروں پہ جو آ رہا ہوتا ہے آپ کی باڈی کا اس طرح کرنے سے وہ پانچ گناہ بڑھ جاتا ہے تو آپ خود سوچ لیں کہ جب اتنی دیر آپ یوں بیٹھے ہیں وہ گیجٹ کو پکڑ کے تو آپ کیا کر رہے ہیں اس کے ساتھ اور خاص طور پر بچے جو ابھی گروہ کر رہے ہیں اور ایون ایڈلٹس بھی ایک انیچل پوزیشن ہے اکثر لوگ کے سوال کرتے ہیں ہم پڑھتے تھے تو ہم تب بھی تو ایسے پڑھتے تھے وہ ہم ایسے نہیں پڑھتے تھے اس میں ہم جب پڑھتے تھے وہ کتاب آگے ہوتی تھی آپ پورا باڈی اپنی موف کرتے تھے پوری سپائن آپ کی وہ اس میں ہوتی تھی آپ خود اپنے آپ کو observe کر کے کسی وقت دیکھیں کہ آپ جب گیجٹ کے پر اوپر بیٹھے ہیں یا آپ کسی کتاب کے پر بیٹھے ہیں آپ کے پوسچر میں کیا فرق ہے دوسرا پھر بہت زیادہ ہم نے جو اپنے لائف سٹائل کو چینج کر لیا ہے کہ ہر کام بس لیٹ کے کرنا اور یہ اور خاص طور پر کوویڈ نے تو اس کو بہت ہی زیادہ بڑھا دیا جو یہ ورک فروم ہوم والا جو شروع ہوئے اس میں لوگوں نے ریلائز نہیں کیا کہ وہ کیا ہوا ہے ان کے ساتھ کہ وہ تو ایک انیچرل طریقے سے بیٹھے کوئی لیٹ کے لیپ ٹاپ پہ کام کر رہا ہے گھر سے کوئی عجیب طریقے سے بیٹھا ہوا ہے اور اسی میں کر رہا ہے اور کچھ عرصے بعد اس کو احساس ہو رہا ہے کہ یہ تو میرے ساتھ کافی کچھ ہو چکا اس دوران اور یہ اب یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ یہ جو ورک انوائرمنٹ ہوتی ہے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی جو بیٹھنے کا پوشچر ہے وہ کیسا ہو جو سکول کے زمانے میں ہمیں پڑھایا جاتا تھا پلس ڈیسک اور مائنس ڈیسک کا کونسپٹ وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور لیپ ٹاپ اور جو اس پہ کمیوٹر میں کام کرنے والے لوگ ہیں وہ یہ ریلائز نہیں کرتے لیپ ٹاپ اس نوٹ منٹ فور لانگ ٹرم ورکنگ اس کے لیے ڈیسک ٹاپ ہوتا ہے لیپ ٹاپ پہ آپ کا پوشچر ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اس کے اوپر آپ کو آپ کو کمر کی پرابلم کمر نہیں تو گردن کی پرابلم شروع ہو جائے گی اور پھر یہ آپ کے ساتھ ہی پھر لائف لانگ پر چلنا شروع ہو جاتی ہیں چیزیں تو اس چیز کو اوورکم کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ایک تو آپ کی ورکنگ انوائرمنٹ جو ہے وہ آپ کا بیٹھنے کا طریقہ آپ کا جو ڈیسک ہے وہ پرابر ہو آپ خود اپنا پوشچر ٹھیک رکھیں اور سب سے ضروری کہ تھوڑی بہت ایکسسائز بھی کریں جو ہم نے بالکل ختم کر دی ہے سیلنٹری لائف سٹائل بہت زیادہ ہو گیا بہت زیادہ ہو گیا وہ اچھا سر اس میں بیک پین کئی طرح کی ہوتی ہے آپ ایکسپرٹ ہیں تو ہمارے ناظرین کو بتائیں گے کہ ان کو اپنی سمٹم سے اپنی علمات سے کس طرح پتا چلے گا کہ یہ پرٹیکلر جو درد ہے وہ شیٹیکہ کے وجہ سے ہے یا کسی اور وجہ سے ہے جیسا سپرین بھی کئی دفعہ ہو جاتا ہے اس میں بھی بیک پین آ جاتی ہے تو دونوں میں ڈیفرنس کس طرح ہم کرتے ہیں بالکل بہت اچھا سوال ہے آپ کا شیٹیکہ جو ہے یہ بیسیکلی ایک براڈ ٹرم ہے ایک جو ہمارے جسم کے نیچے حصے کو جو نرف کنٹرول کرتی ہے اس کو شیٹیک نرف کہتے ہیں اس کی جو ایریا آف ڈسٹریبیوشن ہے اس میں جہاں بھی یہ درد جا رہا ہے اس کو شیٹیکہ کہتے ہیں یہ براڈ ٹرم ہے بیک ایک اور شیٹیکہ کا فرق بھی یوں سمجھ لیں کہ بیک ایک صرف آپ کو کمر میں درد ہوگا شیٹیکہ ہے کہ وہ ٹانگ میں بھی آپ کے درد جا رہا ہے تو اس کو شیٹیکہ لوگ بولتے ہیں یا اس کو ارکو نسا بھی کہتے ہیں عام طور پر کہ یہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے اب یہ تو ایک صرف کہہ لیں کہ ایک طرح کا وارننگ سائن ہے کہ اب وہ کس وجہ سے ہے وہ کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے کہ شیٹیک نرف کسی بھی جگہ پہ موروں سے نکلتے ہوئے دب رہی ہے یہ ڈسکی وجہ سے ہو سکتی ہے آپ کے کسی اور وجہ سے کہ کوئی خدا نہ خاصتہ کوئی ایسی کوئی پرابلم ہے آپ کو کوئی ٹیومر ہو یا کچھ ہو اس میں بھی وہ دبنا شروع ہو جاتی ہے یا اور آپ کا پوستر اگر خراب ہونا شروع ہو گیا تو اس میں بھی وہ دبنا شروع ہو جاتی ہے تو وہ اس کو دیکھنا ہی ضروری ہے کہ شیٹیکہ ہو رہا ہے تو وہ کس وجہ سے ہو رہا ہے اور بیک ایک تو کامن ہے بہت وہ تو کسی بھی وجہ سے آپ کو ہو سکتی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ شیٹیکہ ہو اس سے سمپل بیک ایک بھی رہ سکتی ہے یعنی کہ جو خالی کمر تک محدود ہے اسے ہم بیک پین کہہ دیں گے شفٹ ہو رہی ہے ٹانگ میں لیفٹ یا رائٹ ٹانگ میں کیونکہ دونوں طرف نرف ہیں تو دونوں طرف ہو سکتا ہے ایک طرف یا دونوں طرف ہو سکتی ہے جی بالکل سر اچھا سر اس میں ہی بتائے گا کچھ لوگوں کا خیال ہے میں نے جب ایس ای ڈاکٹر بھی جب کبھی ڈسکیشن ہوتی ہے شیٹیک ہے کہ جی وہ اتنی باریک سی تو نرف ہے وہ کس طرح دب سکتی ہے تو میں انہیں بتاتا ہوں کہ اتنی باریک نہیں ہوتی ہے آپ آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں اتنی موٹی وہ سر ذرا تھوڑا سا ناظرین کو بتائے گا کتنی موٹی نرف ہوتی ہے بلکہ جب نیچے آتی ہے تو وہ تو پوری ایک رسی کے برابر ہو جاتی ہے لیکن جب وہاں سے گزر رہی ہوتی ہے سپائنل کارڈ کے پاس سے اور اس سے ایکزٹ ہو رہی ہوتی ہے سپائنل کانال سے تو وہ بھی اچھی خاصی ہوتی ہے میں تو یوں سمجھ لیں کہ تقریباً جتنا یہ آپ نے پین پکڑا ہوا اس سے ذرا سا کوئی تو تھوڑا سا کام کر لیں تقریباً بڑے آرام سے آپ کو پتہ چلتا ہے بلکہ نظر آ رہی ہوتی ہے مطلب ہم جب سرجری کر رہے ہوتے ہیں تو ایون ایڈ ٹائمز مجھے کبھی وہ گلاسز میں نے نہیں بھی پینے ہوں تو میں ایزیلی اس کو ایڈنٹی فائی کر سکتا ہوں اتنی پتی بھی نہیں ہوتی اچھا سر اس میں اگر ہم دیکھیں تو اس کا میکنزم کیا ہوتا ہے یہ اچانک ہو جاتا ہے یہ آئی سیستہ ڈیویلپ ہوتا ہے اور کن وجوہات کے بنا کے اوپر یہ شارٹک نرو کمپریس ہونا شروع رہتی ہے یہ سمٹمز جانا شروع رہتی ہے دیکھیں اللہ تعالی نے انسانی جسم میں ڈسک رکھی ہوئی ہیں موروں کے درمیان جس کو آپ انٹر ورٹپلڈ ڈسک اس کو ہم کہتے ہیں موروں کے درمیان میں جو ہوتی ہے ایک سری جب آپ دیکھتے ہیں تو اس میں جو آپ کو گیپ نظر آ رہا ہوتا ہے وہ بیسیکلی وہ ڈسک ہوتی ہے جس طرح باقی جوڑوں میں آپ کو گیپ نظر آ رہا ہوتا ہے وہاں پہ کارٹیلیج ہوتا ہے یہاں پہ ڈسک ہوتی ہے ینگ ایج میں یہ جیلیٹینس ہوتی ہے اور یہ اس کا ایک سپرنگ افیکٹ ہوتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ موروں کے درمیان میں ایک طرح کا شورک ایبزوربر کے طور پر کام کرتی ہے اور جو وہاں سے نروز آپ کی نکل رہی ہیں سپائنل کے نال سے ان کو پروٹیک کرتی ہے کہ ان کو کمپریس ہونے سے بچاتی ہے اب کسی بھی وجہ سے ڈسک کا پرابلم ہو سکتا ہے کہ وہ ڈسک پھٹ کے باہر نکل آئے اور وہ اس کو پریس کرنا شروع کر دے سپائنل کارڈ کو یا اگر سائیڈ سے نکلتی ہے تو جو نروز نکل رہی ہیں ان کو پریس کرنا شروع کر دے جو کہ شیٹکہ کی علامات آپ کو شروع ہو جائیں گی اور یا کسی وجہ سے کسی کو کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے یا کچھ ہو جائے اس میں بھی یہ ڈیمیج ہو سکتی ہے اس کا طبعہ انجری سے بھی ہو سکتا ہے انجری سے بہت ہوتی ہے اور کافی زیادہ کومن ہے خاص طور پر جو لوگ موٹر سائیکل وغیرہ پر ٹریبل کرتے ہیں ان کو بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہ رف ایریا میں موٹر سائیکل چلاتے ہیں تو ڈیریکٹ ان کو اس پہ افیکٹ آ رہا ہوتا ہے سپائنل کارڈ پہ جب وہ موٹر سائیکل پہ چلتے ہیں تو اس پہ جمس کے دوران اس پہ آتا ہے افیکٹ اس کی وجہ سے جو ایک تو ڈسک کی وجہ سے پرابلم ہو سکتی ہے دوسرا ہوتا ہے کہ موروں کے پیچھے جوڑ بنے میں جن کو ہم کہتے ہیں فیسٹ جوائنٹس یہ جس طرح باقی جسم میں آپ کے جوڑ ہیں اسی طرح یہ جوڑ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں پیچھے اور یہ تھوڑی بہت موومنٹ جو سپائن کی ہوتی ہے اس میں پروٹیک کرتے ہیں اس کے پاس سے نروز گزر رہی ہوتی ہے جس پر ڈسک کا پرابلم آپ کا شروع ہو جائے اس کی وجہ سے اب جو سارا لوڈ ہے وہ پیچھے جا کے موروں کے جو جوڑ ہیں جن کو ہم فیسٹ جوائنٹس کرتے ہیں اور وہ نازل جوڑ ہیں اس پہ وہ آنا افیکٹ شروع ہو جاتا ہے اس کی انفلمیشن شروع ہو جاتی ہے وہ گھسنا شروع ہو جاتے ہیں آپ بڑی کومن آج کے لوگوں کو کمپلین ہوتی ہے آکے بتاتے ہیں کہ ان سے جب پوچھو کہ جی آپ جب بیٹھے ہوں تھوڑے دیر بعد آپ کو پوزیشن چینج کرنے کی ضرورت تو نہیں محسوس ہوتی کہتے ہیں ہاں جی بالکل ہوتی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ان کے فیسٹ جوائنٹس خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب اٹھ کے چلتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں شیعتکہ اگر وہ ٹپیکل ہوگا تو وہ ہو سکتا ہے کہ چلنے سے ان کا بڑھ جائے لیکن اس میں وہ چلنے سے بہتر ہو جاتا ہے درد یہ پہلا سائن ہے اس کے بعد وہ چیزیں پھر آج سا ایسا بڑھنا شروع ہوتی ہیں پھر آخر میں ایک جیسے سمٹرمز دونوں کے ہو جاتے ہیں لیکن اس کو جو شروع میں اگر آپ ڈیل کر لیں تو وہ پھر کسی حد تک کنٹرول ہو جاتی ہے اور ڈیل کرنے کا اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جیسا میں نے پہلے کہا کہ اپنا پوستر اچھا رکھیں فیزیکل ایکٹیویٹی اپنی بڑھائیں دو ویٹ اپنا کنٹرول رکھیں سب سے زیادہ ضروری اس میں یہ ہے اور کوئی ایسی ایکٹیویٹی جس میں آپ کو جھکے کام کرنا پڑے اس میں آپ کوشش کریں کہ نیچے سے اگر آپ نے کوئی وزن بھی اٹھانا ہے تو گھٹنے موڑیں اور پھر اٹھائیں کمر پر ڈائریکٹ زور نہ لیں آج کل ہر گھر میں منڈل وارٹر اور یہ اس طرح کی چیزیں لوگوں نے رکھی ہوتی ہیں اور وہ عام طور پر سننے میں آتا ہے کہ جی پانی کی بوٹل اٹھا کے لے کے جا رہا تھا اس کے بعد انس لیٹر کی بوٹل کافی وزنی ہوتی ہے اور وہ اس کو غلط پوششیر میں آپ اٹھائیں گے تو وہ سارا لوڈ آپ کے سپائن پر آئے اور یہ پھر پر 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 پرابلم شروع ہو جاتی اس کی وجہ سے جی ناظرین ڈاکٹر جنید اسمائل سے شائٹی کا پہ بڑی دل چاہ سپروفت کو ہو رہے ہیں یہاں پر وقت ہوئے چھوٹے وقفے کا let's take a short break welcome back ناظرین اب ہم ڈاکٹر جنید سے پوچھیں گے کہ سر شائٹی کا آپ نے فرمایا کہ ایک موٹی نرو ہے جو کسی وجہ سے دب جائے یا اس کو انجری ہو جائے تو اس سے ہو سکتا ہے جو کہ بیک میں بھی پین ہوگی اور ٹنگوں میں بھی جا سکتی ہے اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سر یہ ایک ہی سیڈ کے اوپر ہوتا ہے یا دونوں سیڈوں پر ہوتا ہے اس بارے میں کیا کہیں گے اگر تو دسک سینٹرلی اس کو پریس کر رہی ہے کنال کو تو پھر تو دونوں طرف بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر ایک طرف کو دسک نکلی ہوئی ہے اس کو ہم لیٹل ڈسک کہتے ہیں تو وہ پھر ایک طرف کی پرابلم آئے گی اور اگر زیادہ بڑھ جائے تو پھر دونوں طرف بھی ہوتی ہے یوزولی لیکن عام طور پر ایک طرف ہی پائی جاتی ہے اس میں علامات یہی ہوتی ہیں کہ درد ہو رہا ہوتا ہے نیچے تک جہاں تک اس کی ڈسیبیوشن ہے جس لیول پہ ہو رہا ہے انگوٹھے تک یا تو پاؤں کے جائے گا یا ایڈی تک جائے گا عام طور پر لوگوں کو پنڈی میں درد ہو رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ پاؤں سنونا شروع ہو جاتا ہے اب یہ چند ایک علامات ہیں کہ جو ضروری ہیں کہ لوگوں کو پتا ہوں کہ وہ اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے کہ اس وقت آپ اس کو ٹریٹ کرا لیں کیونکہ خدا نہ خواستہ اس سٹیج سے آپ آگے نکل جائیں تو پھر even سرجری سے بھی وہ چیزیں واپس نہیں آتی اگر یہ زیادہ پریس ہونا شروع ہو جائے نف اور اوپر سے جہاں آپ سے سپائنل کارڈ سے نکل رہی ہے تو اس میں جس کو ہم کہتے ہیں کارڈا ایکوائنا سنڈروم یہ ایک امرجنسی ہوتی ہے اور اس میں آپ ویٹ نہیں کر سکتے پھر آپ نے اس کو اپنے اس کو اپریٹ کرنا ہے اس میں عام طور پر لوگوں کو جو ہوتا ہے کہ چھوٹے پشاب کا کنٹرول جا سکتا ہے ان کو پتہ ہی نہیں لگے گا کہ ان کا پشاب نکل رہا ہے اور وہ بالکل فری ہو جائے گا چھوٹے پشاب بڑے پشاب والی جگہ ان کی سنونا شروع ہو جاتی ہے اور پاؤں سنونا شروع ہو جاتے ہیں اور اکثر لوگوں کو پہلا جو سائن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ چلتے ہوئے پاؤں ان کو بھاری محسوس ہوتا ہے کہ پنجہ آگے سے اٹھا نہیں پاتے تو یہ بھی اس کا ایک وارننگ سائن ہے ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا اس چیز کا کیونکہ وہ سپائن سے ریلیٹیڈ ان کو اتنی ڈیٹیلز نہیں پتا ہوتی تو وہ اس چیز کو بس وہ دوائی دے دے کے اگنور کرتے ہیں میں اکثر لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ درد اللہ تعالی نے انسانی جسم میں ایک طرح کا وارننگ سائن رکھا ہے اگر آپ اس کو سپریس کر دیں گے یہ بالکل اسی طرح ہے کہ گاڑی میں آپ کی کوئی وارننگ انڈیکیشن آ رہی ہے اور آپ اس کا سینسر آف کر دیں تو کیا وہ پرابلم ختم ہو گئی پرابلم تو وہی کی وہی ہے تو دوائی دیکھ کے آپ کو اس کو آپ نہ اگنور نہ کریں اور دوائیوں سے اس کو سپریس نہ کریں اگر آپ کو زیادہ دوائی کھانی پڑھ رہی ہے اس کے لیے تو پھر اس کو اگر آپ کا ڈاکٹر کہتا ہے تو اس کو آپریٹ کروالیں اس کو لوگوں نے ایک ہوا بنایا ہے کہ جی سپائن سرجری کرا لی تو بس پھر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس کے بعد اور لیڑ جائیں گے بستر پہ اور اس کے بعد بلکل ہم ناکارہ ہو جائیں گے ایسا بلکل نہیں ہے اب چیزیں بہت چینج ہو گئی ہیں سپائن سرجری اسی لیے یہ ورلڈ آور اس کو ایک الگ سپیشلیٹی ڈیکلیئر کیا گیا ہے زیادہ پرانی بات بھی نہیں ہے پندرہ بیس سال ہوئے کہ الگ سپیشلیٹی اس کو ڈیکلیئر کیا ہے پہلے آرثوپیڈکس اور نیرو سرجری دونوں کے درمیان یہ گری ایریہ تھا دونوں ڈیل کرتے تھے لیکن اب اس کو سپیسیفکلی انہوں نے نیرو سرجری اور آرثوپیڈکس سے لوگوں کو لے کے ٹرین کر کے لوگوں کو اس میں ٹرین کیا ہے اور اب وہ والی بات نہیں ہے کہ آپ نے سپائن سرجری کرا لی تو بس اب لیٹ گئے اور اس کے بعد آپ کی زندگی ختم ہو گئی آپ بالکل اپنی نارمل زندگی پر واپس آ جاتے ہیں اچھے سار اس میں جو ولنربل ایج گروپ ہے ویسے تو آپ نے بچوں کو بھی تذکرہ کیا لیکن آپ کی کلینیکل پیکٹس میں کون سے ایج گروپ بہت زیادہ آتا ہے آپ کے پاس دیکھیں جو سب سے زیادہ کومن ہے وہ میڈل ایج گروپ ہے جو آفیس ورکرز ہیں کہ وہ ان کے اپنے لیے بالکل ٹائم نہیں نکالتے ہیں ایکسرسائز کے لیے بیٹھے رہتے ہیں اور اکثر کا بیٹ گین ہو رہا ہوتا ہے یا کوئی سیڈنٹری بالکل لائف سٹائل ہے بیٹھ بیٹھ کے کمر کے پتھے آپ کے کمزور ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے سارا زور جو ہے وہ پائین پہ آنا شروع ہو جاتا ہے خاص طور پہ جو یہ پیچھے موروں کے جوڑ ہیں جن کو ہم فیسٹ جوائنٹس ہم نے پہلے ذکر کیا وہ پرابلم کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کو ایج گروپ آپ کہیں کہ اگر ویسے تو کومن تو یہ ہے لیکن اب کوئی بھی ایج گروپ اس سے ایکزیمٹ نہیں ہے چھوٹے بچوں کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو یہ پرابلمز آ رہی ہیں اولڈ ایج میں تو ہوتی ہی تھی اور ینگ ایج اور میڈل ایج میں بھی یہ پرابلم آ رہی ہے اور خاص طور پہ جو نوجوان بچے جو یہ جم وغیرہ جانا شروع کرتے ہیں انڈ کہلیں کہ سپر وائز قسم کی جب وہ وہاں پہ شروع کرتے ہیں ٹریننگ کہ جی اچھا وہ اتنا وزن اٹھا رہا ہے تو میں بھی اٹھا لیتا ہوں کمپیٹیشن کے چکر میں اور وہ پھر انجریز قاوز کر لیتے ہیں اور اٹھائمز وہ لمبر بیلٹ بھی نہیں پہن رہے ہیں لمبر بیلٹ بھی نہیں پہنتے ہیں ان کو پراپر گائیڈ نہیں کیا جاتا اکثر لیگوں پہ ہوتے بھی نہیں ہیں ٹرینرز اور جہاں ہوتے ہیں لوگ کیر نہیں کرتے ہیں وہ خود اپنے طور پہ کہ جی مجھے زیادہ پتا ہے تو کبھی آپ انسپروائز یہ چیزیں نہ کریں اور کسی سے کوئی وہاں پہ جو کوئی سینئر ہو یا کوئی سپر ٹرینر ہو اسے آپ گائیڈنس لیں اور پھر یہ چیزیں ان کو آپ کریں کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ وہ آپ کے لیے پھر زندگی بھر کے لیے پرابلم کر دیتی ہیں جی ناظرین ابھی تک ڈاکٹر صاحب نے بڑی مفید معلومات شیئر کی ان کے شاٹیکہ کو اور عام بیک پین کس طرح ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور کیا کیا ان کی علامات ہوتی ہیں کون کون سی ایسی ایکٹیوٹیز ہیں جن سے یہ بڑھ جاتی ہے اور کون کون سے عمر کے لوگ اس سے متاثر ہو سکتے ہیں اب ہم سر سے یہ پوچھتے ہیں کہ سر یہ علامات ایک پیشنٹ میں آنا شروع ہو گئیں پیشنٹ کو ایک ہنٹ ہو گیا کہ یہ شاید مرے شائٹیکہ ہو سکتا ہے جب وہ سپائن سرجن کے پاس آتا ہے تو کون کون سے ٹیسٹ اس کو کروانے دیتے ہیں جس سے یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ شائٹیک ہے سب سے زیادہ ضروری اس میں ہوتا ہے کہ اس کا کلینیکل اگزیمنیشن لوگوں کی ہمارے عادت ہوتی ہے کہ آئیں گے پہلے آ کے اپنا انویسٹیگیشنز ایکس رے وغیرہ یہ پہلے دیکھیں تو میں ہم کمیشہ یہ کہتا ہوں آپ اس کو سائٹ پر رکھ دیں پہلے آپ کو میں دیکھ لوں کیونکہ ٹریٹ آپ کو کرنا ہے ایکس رے یا امرائی کو نہیں کرنا تو وہ اس میں کلینیکلی دیکھ کے بھی آئیڈیا میں ہو جاتا ہے کہ اس کو جو یہ پرابلم ہو رہی ہے یہ کہاں تک کتنی سیویر ہے اور کیا اس کی نویت ہے تو اس کے ساپ سے اس کو پھر ڈیل کیا جاتا ہے اور ڈائیگنوز کرنے کے لیے اس میں اگزیمنیشن کے بعد پھر اس کا ایکس رے اور امرائی کیا جاتا ہے ایکس رے میں ہمیں اس کی سپائن کی الائنمنٹ کا بونز کی اس کی کالٹی کا وہ آئیڈیا ہو جاتا ہے اور امرائی میں جو نروز اور ڈسکس ہوتی ہیں وہ ساپ پھر نظر آ جاتی ہیں اس میں پتہ لگ جاتا ہے کہ کہاں پرابلم ہے آپ اس کو پن پوائنٹ کر سکتے ہیں اور پھر اکانڈنگلی اس کا پھر جو بھی مناسب علاج ہو وہ کیا جاتا ہے ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کی سرجری کی جائے ڈسک کے جو عام طور پر پرابلمز ہوتے ہیں پچانوے فیصد کیسز جو ہوتے ہیں جو ڈسک رپچر بھی ہو جائے وہ بغیر آپریشن کے ٹھیک ہو جاتے ہیں یہ تو بہت امید افساد بات ہے سر جی بالکل اس میں بس صرف یہ ہے کہ انیشلی آپ اس کو پروپرلی اس کو ڈائیگنوز کر کے اس کا ٹریٹمنٹ شروع کر دیں اور ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ ریسٹ اور کچھ دبائیاں اس سے آپ کنٹرول کریں ہاں چند ایک اس میں ریڈ لائنز ہوتی ہیں وہ کروس نہیں ہونی چاہیے جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا تھا کوڈا ایکوائنا سنڈروم کا کہ وہ نہیں ہونا چاہیے لیکن اگر باقی ہے تو آپ اس کو ٹائم دیں چار سے چھ ہفتے میں عام طور پر سیٹل ہو جاتی ہیں جس نے نہیں ٹھیک ہونا وہ چھ ہفتے سے بیانڈ بھی چلتا رہے گا اس کو پھر شاید سرجی کی بھی ضرورت پڑتی ہے اور انیشلی امیجیٹ آپ نے فیزیو تھرپی نہیں شروع کروا دینی جب تک کہ آپ کا ڈاکٹر آپ کو نہ گئے کیونکہ شروع میں اگر آپ ایکیوٹ فیز میں فیزیو تھرپی بھی کرنا شروع کر دیں تو اسے بھی اگریویٹ ہو جاتا ہے شروع میں صرف ریسٹ کریں اور دوائی تھوڑی استعمال کریں اسے کافی چیزیں آپ کی سیٹل ہو جاتی ہیں جی ناظرین یہ بہت اہم نکتے کی طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا ہے کہ اکثر دیکھنے میں آیا کہ ہم لوگ سپیشلسٹ کے پاس آنے سے پہلے اپنے طور پر ہی ایکس رے ہم کروا کر اور ریپورٹس ڈاکٹر صاحب کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ ہماری کمرپ میں پرابلم تھا تو ہم نے یہ ایکس رے کروائے ہیں تو خامخواہ اس طرح کے غیر ضروری اخراجات نہ کریں پہلے ڈاکٹر صاحب کے پاس آئیں وہ ایکزیمن کر لیں اس کو اچھی طرح معاینہ کر لیں اور اگر وہ ضروری سمجھیں گے تب وہ آپ کو یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ کو کہہ دیں گے اور اسی طرح فیزیو تھیرپی کے مطلق بھی ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ کئی دفعہ شائٹکہ کی کیسز میں مرس بہتر ہونے کے بجائے اس کے علمات فضل بگڑ جاتی ہیں اگر فیزیو تھیرپی شروع کر دی رہے ہیں تو جب تک ڈاکٹر صاحب نہ کہیں سپائن سرجن نہ کہیں تو دونوں طرح کی جو چیزیں سوری آپ کو میں روک رہا ہوں اپنے جو فیزیو تھیرپی کا ذکر کیا یہ بھی بڑا ضروری ہے اب ہمارے ہاں اس وقت بہت زیادہ مشرومنگ ہو گئی ہے فیزیو تھیرپیسٹ کی وہ بھی ایک سپیشلیٹی ہے لیکن یہ لوگوں کو اور ان کو بھی یہ ریلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ڈاکٹر نے ایڈوائز کرنا ہے کہ ان کو آیا فیزیو تھیرپی اس کو کیا دینی ہے نہ کہ فیزیو تھیرپیسٹی ڈائیگنوز کر کے اس کا ٹیٹمنٹ شروع کر دے یہ یہاں پہ بہت تھوڑا ایک پرابلم آج کل شروع ہو چکی ہے کہ فیزیو تھیرپیسٹ جو ہیں وہ کچھ تو بہت اچھے ہیں لیکن اکثر نہیں بھی ہیں ٹھیک ٹرینڈ بس وہ دیکھا دیکھی جی کہ بس وہ شروع کر دیا کہ جی اس کو اس طرح ایکسرائز کرانی ہے اور اسے بہت ساری پرابلم بڑھ جاتی ہیں بہت سارے میرے پاس اس طرح مریض آئے کہ جو کہ پہلے ٹھیک تھے فیزیو تھیرپیس کے بعد جانے کے بعد وہ خراب ہو گئے فیزیو تھیرپی بہت ضروری ہے لیکن وہ جس وقت آپ کا ڈاکٹر سمجھے کہ اب ضرورت ہے آپ کو اس وقت آپ جائیں فیزیو تھیرپی کے لیے اور وہ بتائے کہ کیا فیزیو تھیرپی اس میں آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے ناظرین شایٹکہ پہ ڈاکٹر جنیت سے گفت کجائی رہے گی یہاں پر وقت ہوا ہے وقت کا لیٹس ٹھیک ای شورٹ بیک ویلکم بیک ناظرین ابھی جسے ڈاکٹر جنیت نے فرمایا کہ شایٹکہ کے کئی کیسز میں سر پیشنٹ کی ساری اگزیمنیشن انویسٹیگیشن کرنے کے بعد سامنے آئے کہ اس کو سرجری کی ضرورت ہے سرجری کروالیں گے تو اس کے بعد شایٹکہ دوبارہ تو نہیں ہوگا سر دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ دوبارہ ہو آپ کو جس لیول پہ پر پرابلم ہے اس پہ کیا ہے اگر تو وہ سمپل ڈسکی وجہ سے تھا تو ڈسک نکالنے سے وہ پرابلم سال ہو جائے گا لیکن اگر ڈسک سے بھی تھوڑا آگے بڑھ گیا ہے اور موروں کے پیچھے جوڑ جن کو فیسٹ جوائنٹس ہم کہتے ہیں وہ اگر خراب ہو رہے ہیں تو پھر ساتھ اس کو فکس کرنے کی بھی ضرورت ہے اور ایٹ ٹائمز کبھی ہمیں ڈسک کو ریپلیس بھی کرنا پڑتا ہے وہ پیشنٹ تو پیشنٹ ویری کرتا ہے اس کے سمٹمز کتنے ہیں اس کا لائف سٹائل کیسا ہے اس کی ڈیمانڈ آف کتنی ہے پیشنٹ کی کہ لیول آف ایکٹیوٹی کتنا ہے اس کے حساب سے اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے ضروری نہیں ہے کہ صرف لیمینیکٹمی یا ڈسکیکٹمی اس کی کی جائے اس کو ساتھ فکسیشن بھی ایٹ ٹائمز ضروری ہوتی ہو اور اگر نہ کریں تو پھر وہ پرابلم یہی ہوتی ہے جسے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ کروایا بھی تھا آپریشن کو فرق نہیں پڑا خاص طور پہ جو تھوڑا اولڈر ایج گروپ ہے چالیس پنتالیس سال کے بعد ان کو عام طور پہ فکسیشن کی ضرورت بھی پڑ جاتی ہے ساتھ اس سے تو سر نتیجہ یہ سامنے آ رہا ہے کہ جس سے آپ نے فرمایا ہے جو اس کی علامات ہیں شروع میں ہی اگر وارنگ بیلٹس بچ جائیں اور کسی ایکسپرٹ سپائن سرجن سے مشورہ کر لیں تو یہ اس نہش تک نہیں پہنچے گا معاملہ کہ سرجری کے بعد بھی یہ کنٹرول نہ ہو سکے ہو سکتا ہے ویسے بھی ٹریٹ ہو جائے یہ بڑا ضروری ہے کہ شروع میں آپ اس کو ڈیل کر لیں اور وہ اس کو ڈیل یہی ہے کہ آپ اس کو پراپر اس کا علاج کروائیں جس میں تھوڑی دوائی اور زیادہ ایکسسائز اور فیزیو تھیرپی سے اس کو پھر منیج کیا جائے اب سر ہم اس طرف آتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اکثر میں ٹی وی پروگرامز جو کرتا ہوں اس میں جو ایسی ڈیزیززز جن کا علاج صرف ایلوپیتھک میں ہو یا سرجری میں ہو تو وہ جو ہمارے ٹریڈیشنل ہیلرز ہیں حکیم حضرات ہیں وہ کئی دفعہ لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے لکھتے ہیں کہ جی بغیر آپریشن کے علاج ابھی میں نے گال سٹونز پر پروگرام کیا اس میں بھی رکھشوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے پتے کی پتھری کا بغیر آپریشن علاج تو شیٹیکہ کا بھی کوئی اس طرح کا سسٹم ہے کہ سر کے اگر کسی کو نرو کی کمپریشن ہو رہی ہے مہروں کی وجہ سے اور دوائیوں سے وہ ٹھیک ہو جائے گا دیکھیں اس میں یہی ضروری ہے کہ پہلے تو ڈائیگنوز ہو کہ پرابلم کتنا ہے اس کا عام طور پہ ہمارے ہاں یہ آلٹرنیٹیو میڈیسن جو ہے وہ کافی زیادہ پاپولر ہوتی جا رہی ہے اور وہ لوگوں کا خیال ہے کہ جی کہ وہ زیادہ سیف ہے اور اس میں ہم بہتر رہیں گے حالانکہ وہ خرچے سے بچنے کے لیے اس کی طرف جاتے ہیں اور اس میں کہیں زیادہ وہ خرچہ کر بیٹھتے ہیں اور اس کے علاوہ مرز بھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں کافی زیادہ بڑھ جاتے ہیں یہ بہت سارے یہاں پہ اس طرح کے ہیں جو اس کا کلیم کرتے ہیں کہ ہم انجیکشن سے کر دیتے ہیں اس کا علاج ہم بس وہ شوائیں دیتے ہیں اسے ہم بہتر کر دیتے ہیں یہ گریٹ ٹریٹمنٹس ہیں یہ کوئی ڈاکومنٹری ٹریٹمنٹس نہیں ہیں اور نہ ہماری پی ایم ڈی سی کوئی ایوڈنس اس کی نہیں ہے لیکن لوگوں کو یہ چیزیں بڑی اٹریک کرتی ہیں جس طرح ہمارے آپ کے پیر اور یہ اس طرح کے لوگ عام طور پر تھرائیف کرتے ہیں اسی طرح یہ اس میں بھی ہے کہ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ نہیں جی بس یہ سرجری نہیں کروانی اور یہ میں نے کروانی ہے حالانکہ ایڈ ڈی اینڈ آف ڈی ڈی وہ زیادہ اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں اس کے پیچھے تو آپ کسی مستند کے پاس جائیں اور اس سے ہی علاج کروائیں اور پھر آگے جو ضرورت ہے اس کو آپ فالو کریں اچھا سر دیکھا گیا کہ خواتین میں درانے حمل ان میں بھی شیٹکہ کی علامات آنی شروع ہو رہتی ہیں تو یہ وہی والا شیٹکہ ہے جس شیٹکہ کا ہم ذکر کر رہے ہیں اور اس کا کیا علاج ہوتا ہے سر بلکل یہ بڑا آپ نے امپورٹن سوال کی ہے دیکھیں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ماں کی صحت سب سے پہلے ہے کہ پرگنسی میں جانے سے پہلے اس کی جو خاتون ہے اس کی اپنی صحت بھی ٹھیک ہونی چاہیے اگر اس کو پہلے سے پرابلم تھی اور وہ پرگنسی ہو جاتی ہے تو اس میں وہ بڑھ جائے گی اور اس وقت اس کے لیے پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ پرگنسی میں ہمارے پاس بڑی لیمیٹڈ آپشنز ہوتی ہیں کہ ہم اس میں دوائیاں زیادہ دے نہیں سکتے وہ بچے کے لیے حمل کے لیے بہتر نہیں ہوتی اور اس میں اس کو بہت زیادہ ہم اگریسیوٹیٹ بھی نہیں کر سکتے تو اس میں پھر کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ اس کو جہاں تک ممکن ہو سکے کچھ تھوڑا سا پوسچر کا ان کو ایڈوائز کر دیتے ہیں کہ آپ اس طرح اٹھیں بیٹھیں اس طرح لیٹیں آپ پھر اس میں فیزیو تھیرپی کا رول آتا ہے ایم آرائی اس میں سیف ہوتا ہے آپ وہ کر سکتے ہیں لیکن آپ ایکس رے نہیں کر سکتے دورنگ حمل تو وہ بلکہ آوائیڈ کرنا چاہیے اور وہ لوگوں کو پتا بھی نہیں ہوتا اور وہ ایکس رے بھی کروا کے آئے ہوتے ہیں کہ ان سے پوچھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں جی پرگنسی تو اتنے مہینے کی ہوگی میں نے کہا آپ کو کس نے کہا تھا مشورہ دیا تھا تو وہ نہیں ان کو پتا ہوتا تو یہ بڑا ضروری ہے لوگوں کو جاننے کے لیے کہ حمل کے دوران ایکس رے نہ کروائیں آپ اور ایم آرائی سیف ہوتا ہے سی ٹی سکین بھی آپ نہیں کروا سکتے ایم آرائی اس میں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کتنا پرابلم ہے تو اس کو اکانڈنگلی پھر ڈیل کرتے ہیں تو ضروری نہیں کہ اس کو آپریشن کی ضرورت پڑے ہاں اگر تو سیویریٹی اتنی سے زیادہ بڑھ گئی ہے کہ خدا نہ خواستہ کہ وہ خاتون کے کوڈا ایکوائنہ میں جانے کا خطرہ ہے تو پھر ماں کی صحت پہلے ہے تو پھر اس کو ظاہر ہے پھر مجبوری ہو تو پھر آپریٹ بھی کرنا پڑتا ہے پروگرام کے آخر میں سر آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ عوام الناس کے لیے شیٹکا اور سپیشلی جو شیٹکا کے مریض ہیں ان کے لیے آپ کیا پر عوام دینا چاہیں گے اس سے ایک تو بچاؤ کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے کیا مفید معلومات یا ان کو مشورہ دیا جا سکتا ہے اور اگر ہو گیا ہے تب ان کے لیے مشورہ کیا ہے اس میں جو سب سے ضروری ہے وہ ہے آپ اپنی فیزیکل ایکٹیویٹی بڑھائیں پرابلم سپائن کی جب سے زیادہ بڑھنا شروع ہوئی ہے جب سے ہم نے زیادہ اپنے لیے آسانیاں پیدا کر لی ہیں کہ بیٹھ کے سارے کام ہم کر رہے ہیں جب تک آپ چلتے پھرتے رہیں گے آپ ٹھیک رہیں گے آپ اپنے کمر کے پٹھوں کو اور خاص اور پہ پیٹ کو اپنا کم رکھیں اور جتنا آپ چل سکتے ہیں چلیں اور کمر کے اور پیٹ کے پٹھوں کو مضبوط رکھیں اسے آپ کی سپائن کو سپورٹ رہے گی اس کو ہم کور مسل سٹینثننگ کہتے ہیں اور فیزیو تیرپیس کے پاس بھی جب بھیجتے ہیں تو ہمارا اس وقت بھی ایم یہی ہوتا ہے کہ وہ اس کی کور مسل سٹینثننگ کروائے تاکہ آگے لانگ ٹرم پرابلم نہ ہو اپنی ورک انوائرمنٹ جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں اپنا بیٹھنے کا اور طریقہ اس کو ٹھیک کریں کمپیوٹر پہ جو لوگ کام کرتے ہیں وہ اس کو پوسچر پراپر رکھیں جو پراپر طریقہ ہے اس پہ کام کرنے کا اس طرح بیٹھیں لیپ ٹاپ گیجٹس ان سے جہاں تک ممکن ہو سکے بچیں اور باقی جو پورٹس میں سب سے اچھی چیز اس کے لیے سویمنگ ہے جو سویمنگ کر سکتے ہیں اس سے بہتر کوئی ایکسسائز نہیں ہے سپائن کے لیے کیونکہ اس میں جب آپ پانی میں جاتے ہیں تو آپ کے کسی جوڑ پہ کوئی زور نہیں آتا خاص طور پہ کمر کے موروں پہ اور آپ کے پٹھے ڈیولپ ہوتے ہیں اس سے آپ کی کمر اور باقی جوڑ بھی بہت اچھی حالت میں رہتے ہیں سر آخری ایک پوائنٹ جو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ جو یہ جو ذرا گاڑی چلاتے ہیں کچھ لوگ کو دیکھا ہے کہ وہ بلکل گاڑی کی سیڈ بلکل پیچھے کر کے گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو اس میں سر آپ کیا ریکمنٹ کریں گے ڈرائیونگ کے دوران پوستر کیا ہونا چاہیے سپائن کا دیکھیں اگر آپ کمر کو دیکھیں سائیڈ سے تو گردن کے آپ کے جو مورے ہوتے ہیں وہ آگے کی طرف کرو ہوتا ہے اس کو سی شیپ آگے کی طرف ہوتا ہے پھر آپ جب نیچے آتے ہیں آپ کی چھاتی کے مورے جو ہیں وہ پیچھے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں پیچھے کی طرف سی ہوتا ہے جس کو تھوڑا سا کائفوسز کہتے ہیں کمر میں آکے پھر آگے کی طرف خامانہ شروع ہو جاتا ہے یعنی کہ یہ اس طرح ایک بنا سی پھر یہ یہ بنا سی شیپ میں تقریباً آسی سپائن بری بندی ہے یہ نیچرل پوستر ہے آپ کا کہ آپ کو اس میں بیٹھنا چاہیے اب جب آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں تو یہ آپ خود خیال رکھیں کہ آپ کا جو پوستر ہے کہ وہ پروپر ہے یا نہیں آپ کی گردن اور آپ کا سر جو ہے وہ آپ کی ان لائن ہو باڈی کے ساتھ یوں بھی آگے نہ ہو اور زیادہ پیچھے بھی نہیں اس کے ساتھ ان لائن ہو اور آپ جب کوشش کریں کہ اگر آپ کی گاڑی کی سیٹ میں لمبر سپورٹ نہیں ہے تو آپ کو بیک کیئر وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز رکھ لیں تاکہ وہ پروٹیکٹڈ رہے اور زیادہ لانگ ڈرائیونگ جن کو ضرورت ہوتی ہے وہ بریکس لیں اندرمیان میں کنٹیننس ڈائیو نہ کریں اتر کے دو ایک گھنٹے اگر ہو گئے ہیں آپ کو ڈرائیو کرتے اتر کے دو چار منٹ پانچ منٹ چل لیں اس سے بھی اس کو کافی ریلیف مل جاتا ہے سپائن کو تو یہ کرتے رہیں ایکسسائز رکھیں اور کوئی وزن اٹھانا ہے تو نیچے سے اس کو احتیاط کے ساتھ اٹھائیں کمر پہ زور نہ لیں یہ چیزیں فالو کرتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کو پرابلم نہیں ہونی چاہیے ناظرین آخر میں میں ڈاکٹر جنید اسمیل کا تہہے دل سے مشہور ہوں کہ ریڑ کی ہڈی کے ایک کومن بیماری جسے ہم شائٹکا ارکن نسابی کہتے ہیں اس کے اوپر سر نے اتنی مفید معلومات آپ تک جو ہے وہ پہنچائی ہیں اور امید ہے کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا اگلے پروگرام تک کے لئے ڈاکٹر آمیر موسیقی